آگئی تم پیپرز ملے یا کوئی بہانہ بنا دیا سادق چچا نے بہانہ کیوں بنائیں گے دے دیا انہوں نے پیپرز میں تو بہت پریشان تھا مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کی نیتی نہ خراب ہو جائے اور ابھی بھی دھڑکا باقی ہے کلی جا کرنا ان پیپرز کی جانچ پر تال کرواؤں گا سادق چچا پہ مجھے خود سے زیادہ یقین ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا سنو گھر میں کسی سے ذکر مت کرنا ہے اس بات کا کہ تم سادق چچا سے پیپرز لے چکی ہو اگر چچا چچی پوچھیں گے میں کیا کہوں گی آج کل کا بہانہ بنا دے نا کچھ بھی کہہ دے نا بتائے کل سادق چچا واپس جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ یہ تو اور بھی اچھی بات تم ان سے یہ کہنا کہ کب وہ واپس آئیں گے تو وہی بات ہو سکے گی فارس پتہ میں آج دڑتے دڑتے گئی تھی کہ کئی مجھے وہ اور اتنا مل جائے راستے میں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تم خامہ خائی ڈرتی ہو میں نے تمہیں پہلے بھی تو سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اچھا تم اب ریسٹ کرو میں یہ پیپرز جیس عمال کر لگ دیتا ہوں صبح دوست کے ساتھ اس کے گاؤں بھی جان ہے چلے تم ریسٹ کرو بی بی جی یہ سب چچی جاننے بھیجیں وہ کہہ رہی ہیں وہ کھانا بنا رہی ہیں آپ کو جب بھوک لگیا آپ بتا دیجئے میں چائے پی لیتی ہوں پھر میں آکاروں کی ہلپ کر دوں گے کیا فارس کو چچا پر اعتبار نہیں کتنی عجیب بات ہے اور اسے تو کسی پر اعتبار نہیں ہے سادک چچا پر بھی شک کر رہا تھا